وہی تو نشہ کرتا ہے یہ اگر دیکھتے رہے اور ہم تماشاگیر بنے رہے تو یہ یاد رکھیں آپ کہ اگر کوئی بھی ہوا جب معاشرے میں چلتی ہے تو جب ہوا چلتی ہے کہیں زیادہ کہیں کم مگر وہ ہوا لگتی ضرور ہے کہیں ایسا نہ ہو میں دعا کرتا ہوں خدا ایسا نہ کرے خدا رہا ایسا نہ ہو مگر این ممکن ہے کہ انسان جب آج معاشرے کے اندر جو بھی ناسور پھیل رہے ہیں نشہ پھیل رہا ہے اور ہم ایسے ہی خاموشی اختیار کرے رہے ہم یہ دیکھتے رہے یہ فلا کا بچہ ہے یہ فلا کا بچہ ہے ہمارا تھوڑی کوئی بچہ ہے تو یہ یاد رکھیں آپ نسہ ہی کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نسلہ اس نسے میں متعلق ہو جائیں اس لیے آج آپ کو جاگ رکھونے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ نئی نسل نئی پود یہ مستقبل ہے ہمارا یہ اچھا مستقبل ہمارا تیار ہو اور اس اچھے مستقبل کو بنانے میں ہم سب ہی اگر ایک دوسرے کے معاہدل رہیں گے تب ہی یہ ہو پائے گا اگر آپ سوچیں کہ صرف بیان کرنے سے ہو جائے تو بیان تو بہت سے ہو رہی اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں علماء کرام اپنے جو سوشل میڈیا کا جو بہت بڑا سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں آپ کو تقریر ہیں نشے کے خلاف سراب کے خلاف چوہ کے خلاف سٹے کے خلاف سوٹ کے خلاف بیاس کے خلاف ان تمام چیزوں کے خلاف مل جائیں گے مگر پھر بھی جیسا کہ اس کا اثر ہونا چاہیے نظر نہیں آتا اس لیے ہم کو اترنا پڑے گا میدان میں جب ہم سب اتریں گے میدان میں اور یہ اہد کر کے کہ ہم گلیوں میں اپنے اپنے محلوں میں اپنی کالونیوں میں یہ دیکھیں کہ کون کون لوگ اس میں ملپس ہیں تو ہم اس میں یعبیان چلائیں گے کہ ہم چند لوگ جا کر کہ ان کے گھر والوں سے ملیں گے ان سے ملیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری کوششوں کے ذریعے سے انطلاف پیدا کرے گا نہ جانے کتنے بھگڑے ہوئے گھرانے صحیح ہوں گے نہ جانے کتنے نوجوان ایسے جو اپنی جوانی کو لٹا چکے ہیں ہو سکتا کہ ان کی جوانی واپس آ جائے یہ تب ہی ہوگا جبکہ ہم اچھے طریقے سے اس میں میدان میں اتریں یہ نہ سوچیں کہ وہ فلاں کا بچہ ہے وہ فلاں ہے نہیں یہ سوچ کر کے اگر رہے تو برائیاں پنپتی رہیں گی حالات کتنے بتر ہیں نشہ حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے نشہ ہے اور اب تو ہم نے سنا کہ نشے بھی اس دنے خطرناک ہیں کہ شراب تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو ہے ہی نشے قتلی سے حرام مگر اس کے علاوہ اس میں کچھ اس طرح کے نشے ہیں کہ انسان جب اس نشے تو کرتا ہے تو جب تک کرنا لے تب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا چار پائی پر ہی پڑا رہتا ہے یعنی گویا کہ اب اس سانس تو چل رہی ہیں وہ چل پھر بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں مگر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں وہ بلکل مردہ ہو چکے ہیں اور کوئی ایک خاندان میں سسرال رہتا ہے ماباپ الگ پریشان ہوتے ہیں ہاندان والے الگ پریشان سسرال والے الگ پریشان شادی سدہ ہے تو سسرال والے بھی پریشان کہ لڑکی کی قسمت کیسی تھی کہ لڑکی کو ایک نشیڑیاں مل گیا سسرال یہ پریشان ہے تمام کا تمام معاشرہ پریشان ہے اور آئے دن ہمارا پرشاشن پریشان رہتا ہے ان کی گرفتاری کریں ان کو جھیلوں میں ڈالا جائے کہیں نشا مکت کے اندر میں ان کو ڈلوایا جاتا ہے اس لیے ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے اور اس کے کتنے نقصانات جو اخربی نقصانات ہیں جو سزائے رکھی گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم جو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس نشے کو شراب کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا کیوں اس لیے کہ یہ ہمارے ہندوستان ہی کے آقڑے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنی موتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں وہ درگھٹنا کے ذریعے ہوتی ہیں اور جو درگھٹنا ہوتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نسا کرنے کی بنیاد پر نسا کر کے جب وہ ڈرائیب کرتے ہیں گاری جب وہ گارییں چلاتے ہیں تو اس وقت میں یہ سب سے زیادہ درگھٹنا ہوتی ہیں اور اس میں افسوس کی بات یہ رہتی ہے کہ جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے مردوس ہوتی کیوں کہ نشیڑیاں تو کہیں نہ کہیں اپنے گاڑی سے کوت کر کے نکل جاتا ہے اور بیچارے نہ جانے کتنے بچے عورتیں بزرگ وہاں پر مرتے نظر آتے ہیں اس لیے یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر جسمانی بیماری ہو تو انسان اس کا علاج کر لے یہ اندر رگوں میں صدایت کر چکی ہے اس لیے ہم کوئی اس سے نبٹنا ہوگا اور نبٹنگے تب ہی جبکہ ہم سب مل کر کہ اس کے خلاف ابھی ہاں چلائیں گے تو تیارے آپ ادرات اس کے خلاف ابھی ہاں چلانے کے لیے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نہ نشا کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے نہ کسی کو کرتا دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں ہاں نہ بیچنے دیں گے بسنے تو وہ خراب ہیں اس میں ایک چیز ہی نہیں بلکہ اس کے اندر نشے کے تعلق سے آتا شراب کے تعلق سے کہ انسان اگر کوئی بنا رہا ہے وہ بھی گناہگار کوئی پیچ رہا ہے وہ بھی گناہگار جیسے کہ پینے والا گناہگار ہوتا ہے نشا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے ویسے ہی جو پیچنے والا ہے وہ بھی گناہگار ہوتا ہے آج چند چند سکھوں کی خاطر سب کچھ یہ سمجھ لیا کہ پیسہ ہی پیسہ ہے مگر نوجوانوں کے مستقل کونوں نے بلکل مردہ کر دیا ہے اس لیے کتنے ایسے ہیں چند سکھوں کی خاطر وہ اپنے اس نشے کے کاروبار میں ملوث ہیں جہاں تک مجھے خبریں ہیں جو ہمارے احباب بتاتے ہیں افسوس ہوتا ہے کلیجہ موکو آتا ہے کہ ہماری بہت سی خواتین بھی اب اس میں ملوث ہو چکی ہیں ہماری خواتین بھی اس میں ملوث ہو چکی ہیں کہ اندر دراؤن چلا معاملہ اندر ہی اندر اندر ہی اندر مستقبل بچوں کا کیا ہے مستقبل ان کا بلکل اندھیرے میں ڈالا جا رہا ہے اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نہ تو بیچنے والوں کا ساتھ دینا ہے نہ اس طرح کے لوگوں سے ندوست تھی اس لیے اگر کوئی اب تک اس میں ملوث رہا ہے بلکہ میں اس کے اور تفصیل کر دوں کہ جس طریقے سے بنانے والا گناہگار پینے والا گناہگار بیچنے والا گناہگار اسی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر کے لے جانے والا بھی گناہگار اس کی زمانت لے والا گناہگار اس میں ایک نئی ملوث ہوتا ہے جب اس کام کو کیا جاتا جب یہ نشے کے دھندے کیا جاتے ہیں تو اس کا تو خود ہی نیٹورک اتنا بڑا ہے کہ سب کے سب اس میں ملوث ہوتے ہیں اس لیے ہمیں سب کے خلاف نہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی آرانہ نہ کوئی دوستی جب دوستی آپ اچھے لوگوں سے کروگے تو انشاء اللہ آپ اچھے بنتے جنے جاؤگے اور اگر آپ نشیڑیوں سے کروگے تو ہم نے یہی سنا جو کرتے ہیں کہ کہیں بینی سے آغاز ہوتا ہے ان کا اور اس کے بعد پھر سگرٹ پر آتے ہیں اور پھر سگرٹ میں دھیرے دھیرے پھر ترہا ترہا کے نشے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ کہاں سے کہاں پلچ جاتے ہیں میں نے یہ ایک دن اور بھی بیان کیا ہمارے حلوانی کے یہ کہ ایک مہم حزیز ہے ہمارے انہوں نے مجھے ایک فوٹو دکھایا اور جب فوٹو دکھایا تو جانتے ہیں کیسا بلکو بوٹ کہتے ہیں کہ حضرت یہ دیکھئے کہ یہ جو بچہ ہے کتنی عمر کا ہوگا میں نے دیکھا تو وہ مجھے لگا سترہ اٹھارہ سال کا اس کے بعد میں انہوں نے پھر موبائل آگے کو کیا اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ حضرت اب یہ فوٹو بتانا یہ کس کا فوٹو ہے اور یہ کتنی سال کی عمر کا ہوگا تو مجھے تقریباً پیتیس چاریس سال کا عمر کا وہ لگ رہا تھا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میں نے کہا یہ پیتیس چاریس سال کا تو بولے حضرت یہ ایک ہی انسان کا فوٹو ہے کہ یہ تین چار سال پرانا ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جبکہ یہ نشے میں ملوث نہیں تھا اب نشے میں ملوث ہو گیا تو پیچھ کی جو جو جوانی تھی وہ ختم اب جوانی کی تحلیس پر قدم رکھ گا تھا مگر وہ ہاپے پر جا کر رکھ گیا انسان کا پورا پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے انسان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اس لیے انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ آج تک اگر کوئی اس میں ملوث رہا تو ابھی سورج سورج کوئی پچھن سے نہیں نکلا ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے آج ہی وہ سچی توبہ کریں اور یہ اہد کریں انشاءاللہ ہم اب آج کے بعد کبھی بھی نشے کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ بلکہ آپ کو سنا ہوگا بڑا پیارا واقعہ جب ان چیزوں کے خلاف اوپر سے ہی اگر سکتیاں ہوتی ہیں تو بھی اور اثر پڑتا معاشرے کے اندر خلافت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو قوم کے درمیان میں کشت کیا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے کیا دیکھتے تھے کہ دیکھوں کہ میری قوم کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ جو شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو ایک مرتبہ جب سامنے سے کچھ لوگوں نہ دیکھا کیا کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آ رہے ہیں جانتے ہیں لیکن ادھر یہ پینے والے کہتے ہیں شراب پینے والے تھے اور حضرت عمر فاروق عاظم کے دھرے سے کوڑے سے ڈر بھی ان کو اتنا لگتا تھا کہ اسی وقت میں پسینے آ گئے حضرت عمر فاروق عاظم کو دیکھتے ہیں روایتوں میں آتا جیسے ہی اس وقت میں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دیکھا تو فوراں اسی وقت میں دل سے سچی توبہ کی مالک مولا آج تو حضرت عمر فاروق عاظم کے کوڑے سے ہمیں بچا لے آج مالک مولا ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی بھی شراب کو اس نسے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جیسے ہی حضرت عمر فاروق کے عاظم قریب آئے دیکھا کہ چہرے کے ہاؤں بھاؤں کچھ بدلے ہوئے ہیں کچھ پسینہ آ رہا ہے حضرت عمر فاروق کے عاظم نے پوچھا کیا ہے کیا چھپائے ہوئے ہو چادر کے اندر جب دیکھا تو دھر کے دھڑتے دھڑتے کہا حضور کچھ نہیں یہ دودھ ہے سمجھ رہے ہیں نہیں اور جیسے ہی اس وقت میں کہا کہ دودھ ہے تو ڈر کیوں رہے ہو لاؤ نکالو لیکن جیسے ہی اس وقت میں دیکھا اور چادر کھولی اندر چھپا لیا چادر کے اندر اور جب اس چادر کو انہوں نے اپنے کھولا تو دیکھا کہ اس میں کوئی شراب دودھ بن چکی تھی سبحان اللہ کیسے بن گئی وہ انہوں نے جب دل میں سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا اور شراب کو بھی دودھ میں تبیل کر دیا وہ رب تبارک و تعالیٰ جو شراب کو دودھ بنانے پر قادر تو وہ رب تبارک و تعالیٰ اگر تم اس سے سچی توبہ کرو گے تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اس لیے اس کے علاوہ ہمارے ہاں پر اور چیزہ یہ ہے نشے کا معاملہ میں نے ابھی بتایا کہ نشہ تمام برائیوں کی جلد ہے تمام برائیوں کی جلد انسان جب نشے میں ملکس ہوتا تو یہ لٹیا چھوڑ جن کو کہا جاتا گھرے لو چھوڑ جو ہوتی یہ بھی اسی نشے کے پیداوار ہیں یہ اگر گھر میں ایک انسان پیدا ہو جائے تو کسی کے گھر میں موبائل سلامت نہیں رہتے جو چیزت یوز کرنے کی اگر روز مردہ کی ہو تو یہ نشے لیے ان کو دی اگر ہزاروں کی ہو تو کیا میں سیکڑوں میں بیت فکر کر اپنے نشے پر پورتی کرتے ہیں اس لیے انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ برائی اتنی خطرناک ہے کہ یہ صرف تمہارے ہی اوپر عزت کا حملہ اسی کے اوپر عزت کا حملہ نہیں کرتی بلکہ پورے خاندان کے خاندان بھی عزت بھی تارتار اس میں ہوتی نظر آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر اب سود بھی وہ چل گیا سود ہمیں رہے ہیں جب تک نہیں تھے پیسے تو معاملہ تس وقت تک یہ تھا کہ اب اللہ سے دعا کرتے تھے مالک مولا رسک حلال عطا فرما مگر جب سے اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا تو اب سننے میں آ رہا کہ سود پر بھی پیسے اٹھائے جا رہی سمجھ رہے ہیں یہ یاد رکھیں اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے حرام میں برکتیں نہیں رکھی ہے رشوت ہوری عام ہوتی جا رہی ہے رشوت ہوری بھوس دھوڑی یہ وہ چیزیں ہیں کہ شریعت ان بات کی اجازت تو نہیں دیتی سمجھ رہے ہیں سٹے بازیاں چل رہی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں سٹے بازی چھوہ اس طرح کے کچھ تو سننے میں آیا کچھ جگہوں پر اس طرح کے حالات وہ ہیں کہ اب وہاں پر گھروں کے اندر بقاعدہ دھکانیں چل رہی ہیں اس چیز کی ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اور یہ تمام برائیاں ہیں اگر یہ اسی طریقے سے چلتی رہی تو ہمارا معاشرت تباہ و برباد ہو جائے گا ہمارا آنے والا مستقبل اندھیرے میں چلا جائے گا اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل بہتر ہو ہر انسان چاہتا کہ میری اولاد سیور رہے میرا مال محفوظ رہے یہ اسی وقت میں ممکن ہے کہ جس وقت میں کہ ہم ان تمام اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ساتھی ساتھ میں جو اور بچے ہمارے ہیں جو ہمارے ہی بچے ہیں وہ غلط راستے پر پڑ چکے ہیں تو ہم ان کو بھی راہے راست پر لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب کچھ دھیان میں رکھیں گے اور یہ آپ اگرچہ یہاں پر تھوڑے لوگ ہیں ہمیں امید ہے رب تبارک و تعالی کی رحمت سے ہم غلوس کے ساتھ میں نکلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آج یہ ہماری آواز اگرچہ یہاں پر سیکڑوں میں ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہزاروں میں بھی پہنچے گی اور آپ سب لوگ اس میں ساتھ دیں گے ہمارا یہ سلسلہ ابھی چلتا رہے گا اور ارادہ اس میں یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ اگر ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو باہر سے بھی علماء کرام کو بلائیں گے اور ان سے بھی کہیں گے ہو سکتا ہم آپ کے گھر کے ہیں آپ کو ہماری بات کم سمجھ میں آئے تو باہر کے علماء کرام کو بھی بلائیں گے مگر جو وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں انشاءاللہ ان سب کو ہم ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا اور ممکن ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب گوشی سے کی جاتی ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزت کی زندگی نہیں گزارتے شراب پیتے ہیں تو نالوں میں پھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کو شرابی کہہ کہہ کر کے پھوکاتے ہیں مگر جب کوئی ان کے اوپر دستے شبطت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو کتنوں کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ تو بتا لگے گا کہ وہ دین کے مبندگ بھی بن گئے ہیں کیا ہے وہ دین کے مبندگ بھی بنے ہیں اس لیے وہ انسان ہے ہم کوئی ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے بیکار اللہ فرماتا فَحَزِمْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا نہیں اپنی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے ہمیں ایک مقصد کے تحس زندگی گزار رہے ہیں اس مقصد میں ہمارا صرف و صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی پاسداری کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنا ہے اور ہمیں کسی حرام نجائس کام کے قریب نہیں جانا ہے آج کل ہمارے یہاں جو اس طرح کے معاملات چل رہی جو یہ سود کا معاملہ ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کی بہت شکلیں چل پڑی ہیں کچھ اورتے سمو چلا رہی ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے ان کو دکھایا جاتا کہ بس تمہیں معاملی سا انٹریسٹ دینا پڑے گا سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد بس ان کو اس میں ملفز کر لیا جاتا اور حالات پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ قسط نہیں بھر پاتی اور پھر وہاں سے ہوتا ہے پھر جسم فروشی کا دھمدہ شروع سمجھ رہے ہیں ایسا بھی بہت ہو رہا اس لیے پہلے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ عورتوں کو کون سے لون کی ضرورت پیش آ گئی لون زیادہ تر جو لوگ لیتے ہیں وہ کاروبار کے لیے لیتے ہیں بزنس کے لیے لیتے ہیں اپنی کوئی شوپ چل رہی ہے دکان چل رہی ہے کاروبار ہے کوئی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو بہا ضرورت پیش آتی ہے اس لیے پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں اسی طریقے سے نشے بہت ہیں ہمارے معاشرے میں موبائل کا بھی ایک نشہ ہے نشہ ہے اور اس کا نشہ یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال بہت اچھی بات ہے لیکن غلط استعمال اس کا بہت خطرناک بھی ہے بیانک بھی ہے مفتی تطیر ححمد صاحب کہ چبلہ بھی وہ بیان فرماتی اگر موبائل استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال کرنے کے لیے آپ کیا بنیں شہد کی مکھی کی طرح بنیں شہد کی مکھی کی طرح بنیں کہ صحت کی مکی جب جاتی ہے کہ اگر کہیں پورا کرکٹ بھی پڑا ہو سمیرے گندگی بھی ہو اور وہاں پر کوئی پودا اگایا ہو اور اس پر پھول آ گئے ہو تو اسے باقی گندگی سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے وہ جا کر کہ اس پھول پر جا کر بیٹھتی ہے اور ایک عام مکی ہوتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا اس کا معاملہ یہ ہوتا کہ جسم پورا صحیح سلامت ہو تو وہاں نہیں بیٹھتی مگر جہاں پھنسی یا بھڑیا ہو تو وہاں جا کر کہ گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے تو بڑی پیاری تشویح ہے بڑی پیاری مثال ہے یہ موبائل کے استعمال کرنے میں اگر آپ اس بات کو اپنے پیشے نظر رکھیں انسان پورائیوں سے اب کوسو دور نہیں ہے بس اپنی عملی کو موبائل سے ٹچ کرنے کے برابر دور ہے اگر اس کو ٹچ کر دے صحیح استعمال کر لے تو بہت بہت بڑیا اور اگر غلط استعمال کرے تو پرائیوں کے دنیا میں وہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ملفث ہوتا نظر آتا اس لیے ہمیں ان تمام نشوں سے الگ ہونا ہے قوم کو بچانا ہے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں حرام روزی انسان کو پھلنے پھوننے نہیں دے گی تمہیں رہا ہی نہیں حرام روزی انسان کو پھلنے پھوننے نہیں دے گی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کیا کہ اگر بچے کی سیلری ہے بیس ہزار روپے اور لاکر کے دے رہا ہے وہ تیس یا چالیس تو وہ بابا پوچھے اپنے ان بچوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ اوپر کی ایشٹرہ جو آمدنی ہے یہ کہاں سے آئی لیکن ہوتا یہ ہے کہ بوچوں کو تاؤ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹے کی سیلری تو بیس ہزار ہے مگر اوپری آمدنی بہت ہے سمجھ رہے ہیں یہ اوپری کیا چیز ہے یہ ہماری سمجھ سے آج تک باہر ہے اس لیے کوئی محنت سے کماتا وہ ایک الگ بات ہے مگر اگر کوئی رشوت خوری کے ذریعے بوس خوری کے ذریعے سے کماتا ہے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو یہ سب برائیاں ہیں یہ ماباپ کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے اسی طریقے سے ماباپ کی آج کی اس زمانے میں یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ٹیم سے اپنے گھر پر بلائیں یہ نہیں کہ وہ بارہ بارہ بجے کے ٹیم دو دو بجے کے ٹیم آ رہی بلکہ اس ٹیم سے سوئیں ٹیم سے اٹھیں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے یہ سکون کے لیے بنائی ہے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو کمانے کے لیے بنایا ہے مرحاج ہمارا الٹا ہوتا مدر آریا جو ہمارے طریقے تھے غیر اپنا رہے ہیں اور یہ ایک بات یاد رکھیں قرآن اور حدیث کے معاملات ایسے ہیں کہ جو بھی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ فائدے میں جاتا ہی ہے وہ فائدے میں جاتا ہی ہے سمجھ رہے ہیں جو بھی اسلام کی خوبصورتی ہے اچھی باتیں ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو اگر وہ اس پر چلے گا تو اس سے فائدہ حاصل کرے گا اور اگر وہ اسلام کا ماننے والا ہے لیکن وہ اسلام کی باتوں کو نہیں مانتا تو وہ خسارے ہی خسارے میں رہے گا مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی یا لفظش ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے یہ ما شاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ دیکھئے یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سمی صاحب ہیں میڈی سینٹر ہسپیٹر جو کاٹے کے قریم میں ہے تو وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں اور اپنی کتنی مشروفیت ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں تو کافی مریض بھی آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں سے ٹیم نکال کر کے اس وقت میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ درد ہے نا تو اسی طریقے سے ہمارے پڑے لکھے لوگ چاہے وہ دین پڑے ہوئے ہو یا دنیا بھی تعلیم یافتہ ہو وہ سب اگر آئیں گے تو انشاءاللہ سب مل کر کے جب ان گرائیوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے تو ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا تو اب یہ ڈامتر صاحب چند بات ہے اور آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے گا جاتے جاتے کچھ ضروری بات میں کہنا چاہوں گا اگلے تیچ چالیس سالوں میں ہم لوگوں میں بیماریاں بہت آنے والی ہیں کیونکہ یہ جو نشا ہے یہ والا نشا یہ بہت خدرنا آگ ہے جتنا میرا ایکسپریئنس ہے اگر سو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے 99 لوگ راتوں کو اس کو لے کر کے جاگ رہے ہیں دو تین تین بجے تک جاگ رہے ہیں اس کے بعد صبح نہیں اٹھ پا رہے ہیں جن کو مجبوری میں اٹھنا پڑتا ہے وہ پھر نکل جا رہے ہیں اٹھ کر کے اور اس کی وجہ سے بی پی شگر اور سب سے منچی دماغ کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں آپ آئیں ہسپریئنس میں کسی بھی ہسپریئنس میں جا کر کے دیکھ لیں دماغی مریض بہت زیادہ ہیں اور یہ مریض بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں آپ اگر ہم نے اس میں سے کوئی نہیں چھوڑا تو بہت جائے دکھتے ہونے والی ہیں فلال علیماء اکرام اور رضا ویلفر سوسائیٹی کے بیچ ایک میٹنگ پائنل ہونے والی ہے انشاءاللہ دلالہ اس میٹنگ کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ کسی بھی بھرائی کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے دو چیئے ضروری ہیں دو قانون ایک شریعت کا قانون اور ایک سرکاری قانون تو شریعت کا قانون یہ ہے جو بھی اس بھرائی میں پڑھا پڑھا جائے گا اس کا بائکوٹ کیا جائے گا جس میڈیکلز ہے جس گلی میں کہیں بھی سٹے باجی ہو رہی ہے نسہ بگراں ہے ان کو بائکوٹ کیا جائے گا ان کے ہاں شادیوں میں نہیں جا جائے گا ان کے نکاح نہیں پڑھانے دیے جائیں گے ان کے ہاں میت ہوگی تو ان کا جنازے نہیں پڑھائے جائیں گے یہ علماء اکرام کا کہنا ہے جیسے ایمیٹنگ ہوگی اس کا اعلان کھل کے کیا جائے گا دوسرا رضا بیل فر سوسائیٹی اور علماء اکرام نے یہ تیگ کرنی والے ہیں کہ جو بھی یہ لوگ برائی کر رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں سیدھے سادے بھولے والے نوجوانوں کو بیقا کر کے پولیس تک تھانے تک اور جیل تک بجا دے رہے ہیں ان کے خلاف افائیار درج کی جائے گی تو ہمیں یہ چاہیے ہم خود بھی صد رہے ہیں دوسروں کو بھی صدار رہے ہیں اور جو لوگ یہ صدھننا چاہتے ہیں وہ ہم سے مل سکتے ہیں اس محلے میں کہیں بھی اگر برائی ہو رہی ہے آپ آواز نہیں اڑھا سکتے تو ہم سے مل سکتے ہیں اسلام ہوں دعا کرنے تمانے اللہ مسئلے علیہ سجدنا محمد علیہ وسلم صلات و سلام علیہ رسول اللہ مالک و مولا جو کچھ بھی یہاں پر کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما مالک و مولا ہمارے معاشرے میں جو بھی برائیاں پہلی ہوئی ہیں ان سب کو خاکمہ فرما نیکیاں کرنے کی محبت عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما مالک و مولا ہمارے گھروں میں اسلامی معہول پیدا فرما مالک و مولا ہم سب کو دین کے دین متین پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما آقا سے سچی عقیدت و محبت عطا فرما بذرگوں سے سچی عقیدت و محبت عطا فرما ان کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما جو بیمار ہوں ان کو شفاء کل دائمی عطا فرما جسمانی روحانی جس طرح کی بھی مماری میں مطلع ہیں مالک و مولا تو علی منبیدات شدور ہے تو سب کے دلوں سے واقف ہے مالک و مولا تو سب کو ہر طرح کے امراض شفاء بھی عطا فرما جتنے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مالک و مولا جو بھی اپنے دلوں میں جائز تمناعی عرض و خواہش رکھتے ہیں ان تمام کی دلی جائز تمناعوں کو پورا فرما مالک و مولا جو یہ مشن روحانی مشن ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم سب کو خلوص کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفق رفیق عطا فرما سب کی ہر طرح کی محنتوں کو کابشوں کو قبول فرما و سب کو دین کے لیے خدمت خلق کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرما مالک و مولا سب کی حاضری کو قبول فرما و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی ہی و نور عرشی ہی محمد و علا علیہ و صحبہ اجمعین برحمتی کا یارحمر و رحمین لکبہ لا الہا اللہ موسیقی